ٹرکٹ کے بعد اب بھارت میں فلم انڈسٹری کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے پاکستانی فلم ایکٹر کی فلم اگر بھارت میں ریلیز ہوئی تو اس پر تھنکی امیز خط بھی جاری کر دیا گئے ہیں ایم این ایس جو کہ مہناشترا نو نرمن سینا کے نام سے جان جاتی ہے اس پارٹی کو راج تھاکرے ڈیل کرتے ہیں راج تھاکرے کی اس پارٹی کی جانب سے پاکستان کے معروف اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بھارت میں مشہور اور پسند کی جانے والے فواد خان کے فلم کو بھارت میں ریلیز کرنے کے حوالے سے اب تھریٹ چاری کیے جانے لگے ہیں ایم این ایس کے میڈیا ونگ پریزیڈنٹ امیہ خوبکار کی جانب سے یہ تھریٹ چاری کیا گیا ہے کہ اگر فواد خان کے فلم انڈیا میں ریلیز کی گئی تو اس کے نتیجے میں بہت سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا یاد رہے کہ دی لیجنڈ آف مولا چٹ فواد خان کی حالیہ فلم ہے جو کہ پوری دنیا سے تقریباً دو سو کروڑ سے زائد کا بزنس کر چکی ہے اور اس وقت دو سو کروڑ کے اس کلب میں داخل ہو چکی ہے پاکستان نے یہ فلم اکتوبر میں ریلیز ہوئی تو بھارتی فینس کی جانب سے اب تک یہ احتجاج کیا جارہا تھا کہ اسے ساتھ ہی پاکستان کے ساتھ بھارت میں ریلیز کر دیا جاتا لیکن بھارت میں ابھی تک اس فلم کو ریلیز نہیں کیا جا سکا جیسے ہی بھارتی فینس کا پریشن بڑھنے لگا تو فلم کے پروڈیوسرز اور فلم کی مارکٹنگ ٹیم کی جانب سے بھارت میں فلم کو ریلیز کی جانے کے حوالے سے پلان کیا جیا ایسے میں راج تھاکرے کی پارٹی کے میڈیا ونگ کے پریزیڈنٹ نے بڑی تھمکی دے دی ہے کہ اگر کسی بھی پولیٹیشن یا پھر کسی دوسرے فلم ایکٹرز نے اس فلم کے بھارت میں ریلیز ہونے کی حمایت کی تو انہیں بھی سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی بھارت میں کئی فلموں کی ریلیز پر ان کے ایکٹرز کو پروڈیوسرز کو اس طرح کے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا چکی ہیں اور ان پر حملے بھی کیے جا چکے ہیں دوسری جانب بھارت میں فینس کی جانب سے فواد خان کو اس طرح پسند کی جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بھی کہہ دے کہ میں فواد خان سے ملا ہوں تو فینس اس کے ہاتھ تک چوننا شروع کر دیتے ہیں